بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی گریڈ نائن کیسے ہیں آپ ہوپس ہو کہ سب حیرت سے ہوں گے جی آپ بک اپن کریں جی تو گریڈ نائن کل ہم نے سیکھا تھا نئے اور کو کا استعمال آج آپ پیج نمبر 35 پہ فیل کی فائل کے ساتھ مطابقت اس میں صفت اور اس میں مصوف میں مطابقت اور اس کے بعد پیج نمبر 36 پہ آپ اس میں ضمیر اور مرجہ کی مطابقت آپ یہ سیکھیں گے انہیں پڑھیں گے کہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کیا مطابقت ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے بالکل کل کی طرح آپ نے جو ہے وہ اچھے سے اس سے پہلے read out کرنا ہے سمجھنا ہے examples آپ نے دیکھنی ہے جو انہوں نے یہاں پہ mention کی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے جب آپ کو سمجھ آ جانی ہے آپ نے اسے with definitions جو آپ کو سمجھ آئی ہے وہ لکھ کے آپ نے examples بالکل کل کی طرح آپ نے لکھ کے تو مجھے آپ نے send کرنی ہے examples کوشش کیجئے گا کہ جو آپ کو سمجھ آئی ہے آپ اس سے related جو ہے وہ examples لکھیں یہاں سے دیکھ کے تو چلیں آپ لکھ ہی لیں گے لیکن جو آپ کو خود سمجھ آئے گے آپ وہ لکھ کے مجھے send کریں گے آپ نے یہ page number 35 and 36 ready کرنا ہے اور اسے آپ نے اچھے سے لکھ کے تو مجھے send کرنا ہے جی hope so کہ آپ کو سمجھ آ گئے thank you